دوستو بالیوڑ کے مشہور اداکار ستیش کوشک کا دہانت ہو گیا ہے اداکار انو پمکھر نے پیلیٹ کر کے اس افسوس نا خبر کی جانکاری دی انہوں نے لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ موت اس دنیا کی آخری سچائے لیکن میں نے خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں زندہ رہتے ہوئے اپنے بہترین دوست ستیش کوشک کے بارے میں یہ لکھوں گا انو پمکھر نے لکھا کہ ٹیمتالیس سال کی دوستی پر ایسا آجانک پھول سٹار آپ کے بغیر زندگی کبھی ایک جیسی نہیں ہوگی ستیش کوشک نے ستہ سچ سال کی عمر میں آخری سال کی اس سے پہلے ستیش کوشک بھی کورونا کی دوران کوویڈ سے متاثر لی اداکار ستیش کوشک کے دہانتے کے سبب بالیورڈ میں گم کا ماہول پیدا ہو گیا ہے بالیورڈ کی کئی شخصیات نے اس خبر پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کے لئے دعائیں گی آپ کو بتا دی کہ اداکار ستیش کوشک نے بالیورڈ میں بہت کامیاب فلمیں کی ہے ستیش کوشک کی پیدایش تیرہ اپری انیس سو چھپن کو مہندر گرڈ ہریانہ میں ہوئی تھی انہوں نے نائنٹین سیوٹی ٹو میں کیری ملکہ علیہ دہلی سے گریجیشن کیا اور وہ نیشنل سکول آف ڈراما اینڈ فلم اینڈ ٹیلیویجن انیسٹوٹ آف انڈیا کے بھی سٹیٹوڈنڈ رہے ہیں ایک فلمی اداکار کے طور پر وہ مسٹر انڈیا میں کلینڈر دیوانہ مستانہ میں پپو پیجر کے طور پر اور سارا گیرون کی برطانوی فلم برک لینڈ دو ہزار سیون میں چانو احمد کی کردار کے لئے مشہور انہوں نے انیس سو نوے میں رام لکھن اور انیس سو ستانہوے میں ساجن چلے سسراو کے لئے دیکھنٹ امیڈین کا فلم پھیر ایوارڈ جیتا تھا ایک تیٹر اداکار کے طور پر ان کا سب سے مشہور کردار ہندی زبان کے ڈرامے سیلز مین رام لکھن میں ویلی لومن کا تھا جو آرثر ملر کی ڈیتھ آف سیلز مین کی نکل تھی